موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الرسول العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین آئی پلس دینے ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ بھی اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات سنڈ کر سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لیے وہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتی بھی دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتن ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتی اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو آئیے آج ہمارے پاس جو سوالات ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جو دوائیوں کا کیپسول جو ہوتا ہے وہ جیلیٹن کا بنا ہوا ہوتا ہے ایسا اس کے ڈبے پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اور جیلیٹن جو ہوتا ہے جانوروں سے بنایا جاتا ہے جیسے گائے ہو گیا سگور ہو گیا مچھلی ہو گیا وغیرہ سے بنایا جاتا ہے جب میں نے کمپنی کے پاس میل کیا کہ یہ کس جانور سے بنایا جاتا ہے تو کمپنی اور انہوں نے صرف یہ انفرمیسن دیا کہ یہ جانور سے بنایا جاتا ہے لیکن جانور کا نام نہیں بتایا تو کیا یہ دوائی میرے لیے حلال ہوگا یہ سب جو کیپسولولا دوائی ہے اس کو بیچنا کیسا ہے وہ جاہت فرمائی ہے جا جاگلہوک ہے یہ ایک بھائی صاحب ہیں سوال کر رہے ہیں کسی دوائیوں پر کام کر رہے ہیں اور یہ کریں کہ کچھ دوائیاں جانوروں کے حصے سے بنتی تو یہ کہہ رہے ہیں کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو یہ کنفرم ہے کہ جانوروں سے بنتی ہیں لیکن انہوں نے پوچھا کہ کون سے جانور سے بنتی ہے تو تفصیل نہیں دیا ان کو بس یہ بتایا کہ جانوروں سے بنتی ہے تو ایسی دوائوں کا کاروبار کرنا کیسا ہے تو دیکھیں مسئلہ صرف کاروبار کا نہیں ہے کھانے پینے کا بھی ہے اس کو استعمال کرنے کا بھی ہے اور اس اس لئے میں بہت لمبی لمبی بحثیں کی ہیں علماء نے میں ایک دو باتیں صرف آپ کے سامنے میں رکھ سکتا ہوں سو سے پہلی بات یہ کہ اگر یہ کنفرم ہے کہ حلال جانوروں سے وہ چیز بنائی گئی ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ بھی پتا نہیں معاملہ مجھول ہے اور یہ پتا ہے کہ جانوروں سے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ حرام جانور سے بنائی گئی ہے چونکہ جانوروں میں اکثر حلال جانور ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اس لئے اگر وہ معاملہ پوشیدہ ہے پوری طرح سے آپ کے سامنے واضح نہیں ہے تو اس کو بھی ہم حرام نہیں کہ سکتے یعنی کہ سکتے کہ پتا نہیں کیا ہوگا چلو اس کو ہم نہیں لیں گے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں کہا زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالی نے تمہارے لئے پیدا کیا اور اکثر جو بہت سارے جانور جو استعمال کیا تھے یعنی خود آپ نے جانور کے نام بتایا ہے مچھلی ہے یا حلال جانور بھی ہیں تو زیادہ تر اس میں حلال جانور ہوتے ہیں تو اگر معاملہ پوشیدہ ہے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اصل عباحت ہے قرآن میں اصلا ہم کو یہ کہا ہے کہ زمین کی ساری چیز تمہارے لئے ہے تو بائی ڈیفائلٹ ساری چیزیں ہمارے لئے حلال ہیں تو اگر پختہ ثبوت نہ ہو تو وہ حلال ہے البتہ اگر کوئی آدمی احتیاط کرنا چاہے تو اچھی بات ہے اگر آدمی احتیاط کرنا چاہے کہ ہو سکتا ہے اس میں حرام بھی ہو اور ہمارے ہاتھوں سے اس کی تجارت ہو جائے یا ہم اس کو کھا لیں تو اس سے بھی کوئی بچنا چاہے تو اچھی بات ہے لیکن بے گر ثبوت کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چیز حرام ہے تیسری بات یہ کہ قائدہ اس بات کا ثبوت مل گیا کہ ان دواوں میں حرام جانور کے اجزاء استعمال کیے گئے ہیں حرام جانور جسے سور ہے یا دوسرے حرام جانور ہیں ان کے اجزاء استعمال کیے ہیں یہ بات کنفرم ہو جائے تب بھی اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں پہلی صورت یہ کہ وہ جو حرام چیزیں ہیں چاہے جانور کا گوشت کچھ بھی ہو وہ اصلی شکل میں باقی ہے یعنی اس چیز کا دوا کے کسی چیز کا بھی وہ حصہ ہے ہمارے لکھانے کا کوئی مسئلہ ہے یا استعمال کرنے کی چیز ہے وہ جوں کہتوں ویسے اس کا حصہ ہے یعنی اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ چائن نوی بدلی نہیں ہے تو بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے نہ اس کی خرید و فروغ کر سکتے ہیں لیکن ایک دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ حرام چیزیں لی گئی ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے لیکن استعمال کرنے کے بعد اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ملائی گئی ہیں اور اس طرح سے دوا بنائی گئی ہے کہ جو اس کی اصل حقیقت تھی جو اصل چیز تھی وہ ختم ہو چکی ہے یعنی اب وہ چیز تحویل ہو کر ایک دوسری شکل میں آ چکی ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں پھر وہ اگر نجیس ہے تو اس کی نجاست کا معاملہ نہیں رہ جائے گا وہ پوری طرح سے وہ چیز بدل چکی ہے اس بات کو سمجھانے کے لئے علماء نے بہت ساری مثالیں دی ہیں جیسے یہ کہ اگر کوئی پودا ہم اگاتے ہیں اور نجیس گندے پانی سے اس کو سہراب کرتے ہیں اس کو گندہ پانی دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ پودا اس پانی سے سہرابی لے کے پھلتا پھولتا بڑا ہوتا ہے تو وہ جو پودا ہے وہ حرام نہیں ہو جائے گا گرچہ نجیس اور گندے پانی سے اس کی سہرابی ہوئی ہے اور وہ پلا بڑھا ہے گندے پانی سے لیکن چونکہ اس پانی کو جو اس پودے نے جذب کیا اب اس کی حالت چینج ہو چکی ہے اب وہ پودا وہ نجاست نہیں رہ گیا وہ بدل چکا ہے یعنی جس چیز کو اپنی خوراک بنا رہا تھا خوراک بنانے کے بعد وہ چیز پوری طرح سے چینج ہو چکی ہے دوا بنائیں لیکن دوا بنانے کے بعد اس میں لینے کے بعد اس کی اصل تاثیر باقی نہیں رہ گئی ہے وہ پوری طرح سے چینج ہو چکی ہے وہ چیز بدل چکی ہے تو بدل جانے کے بعد اب اس کا حکم بھی بدل جائے گا یعنی وہ نجاست تھی ناپاک تھی تو اب اس کا حکم وہ نہیں رہ جائے گا امام عبدالقیم رحمہ اللہ نے غالباً یا کسی اور علم نے کہیں پہ لکھا ہے کہ دیکھیں شراب جو بنای جاتی ہے وہ حلال چیزوں سے بنای جاتی ہے تو جو چیزیں اس مجھ سے انگور ہیں فلا فلا چیزیں سب چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن اس کو مکس کر کے ایک ایسی شکل دی جاتی ہے یہ حلال چیزوں کو ایسی چیز میں تحویل کر دی جاتی ہے کہ وہ اس کی حقیقت چینج جاتی ہے وہ شراب وہ نجیس ہے وہ شراب ہے وہ غلط چیز بن جاتی ہے حالانکہ جس چیز سے بنائی گئی وہ چیز حلال ہے تو اب شراب کو جو بدل دیا گیا کسی چیز میں ڈال دیا جائے اور اس کی پوری قیفیت بدل گئی ہو اپنی تاثیر کے لحاظ سے اپنی حقیقت کے لحاظ سے اپنی اصلی شکل میں نہ ہو تو بھی اس کا حکم بدل جائے گا وہ حکم نہیں رہے گا تو خلاصہ یہ کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ حرام جانوروں سے کوئی چیز لی گئی ہے لیکن دوام میں ملانے کے بعد اب اس کی جو حرام والی تاثیر تھی اس کی جو اصل حقیقت تھی وہ پوری طرح سے تحویل ہو چکی ہے اور ایک نئی شکل وہ چیز لے چکی ہے تو اس کی بھی گنجائش دی ہے علماء نے تو خلاصہ کلامی ہے کہ اس مسئلے میں یہ تفصیل ہے اگر آپ کے لئے کوئی معاملہ واضح نہیں ہے تو اس میں اگر آپ احتیاط کرتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر احتیاط نہیں کرتے ہیں کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے اور آپ اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں تو علماء نے اس کی بھی گنجائش دی ہے حتیٰ کہ اگر ثبوت مل جائے کہ حرام چیزیں ملیں گے تو اس کی بھی علماء نے دو قسمیں کی ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگر سوال دیکھتے ہیں یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر بڑے لوگوں کو بیڈی سیکریٹ یا کسی چیز سے منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ بڑوں کو منع نہیں کیا جاتا ہے یہ غستاخی ہے تو یہ بات غلط ہے دیکھئے کوئی بڑا آدمی گھر سے بڑا ہو وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اور خاص طرح سے بیڈی سیکریٹ جس کا غلط ہونا بہت ہی واضح ہے اس قدر واضح ہے کہ اس وقت پوری دنیا اس کو غلط اور نقصاندہ مانتی ہے حتیٰ کہ خود سیکریٹ کے پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کا استعمال کرنا صحت کے لئے نقصان دے جس کا نقصان اتنا زیادہ عام ہو اس سے اگر کوئی آدمی کسی کو روکتا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ بیعدوی ہے یہ مناسب نہیں ہے تو اس میں عمر کیا چھوٹے بڑے کی کوئی قائد نہیں ہے کوئی بات غلط ہے مناسب نہیں ہے تو کوئی بھی شخص سامنے والے کو منع کر سکتا ہے عدب کے دائرے میں دیکھئے فی نفس سے ہی منع کرنا یہ عدب کے خلاف نہیں ہے البتہ منع کرنے کا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے یعنی چھوٹا آدمی جب بڑے کو منع کرے تو بڑے کا جو ایک احترام ہوتا ہے اس احترام کو باقی رکھتے بھی وہ منع کرے ایسا رہے کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی اپنی عمر سے بڑے شخص کو کوئی چیز بتائے اور وہ بدتمیزی کے ساتھ غستاکی کے ساتھ کرے تو وہ چیز بڑے کو اچھی نہیں لگتی ایک آدمی اپنی عمر شخص کو جب کسی چیز سے منع کرتا ہے وہ چیز غلط ہوتی تو اس کا لہجہ اس کا اسلوب الگ ہوتا ہے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو منع کرتا ہے تو اس کا لہجہ الگ ہوتا ہے جب کوئی بڑا ہوتا ہے جسے والدے نے ان کو کسی بات سے منع کرنا ہے تو اس کا لہجہ الگ ہوتا ہے تو یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ عمر کے لحاظ سے درجات ہوتے ہیں اور ایک دوسری کے عدب کا خیال لکھنا چاہیے لیکن کسی غلط چیز سے روکنا یہ عدب کی خلاف نہیں ہے احترام کو برقرار رکھتے ہوئے ان کا عدب کرتے ہوئے لہجہ اسلوب ایسا اپنائے جس میں عدب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو منع کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ بڑے شخص کو برائی سے روکنا یہ کوئی مایو بات نہیں ہے قرآن و حدیث میں جہاں بھی کہا گیا کہ معروف کا حکم دیجئے برائی سے روکئے تو اس میں ہائیسی کوئی شرط نہیں ہے کہ چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کو برائی سے نہیں رو سکتے یا بڑے لوگ چھوٹوں کو برائی سے نہیں رو سکتے چھوٹا ہو یا بڑا ہو کسی بھی عمر کا ہو اگر کوئی بھی شخص کسی کو غلط چیز کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے اندر بشرت یہ ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ باقی یہ غلط کا ایسا نہیں کہ کوئی بھی آدمی جس کو کچھ نہیں پتا ہو جیسے کسی دینی مسئلے میں ایک آدمی جو عالم نہیں ہے کوئی استحاد کر بیٹھے کہ یہ غلط ہے اور پھر ایک بڑے شخص کو ٹوکنے لگ جائے یا کوئی جاہل آدمی عامی آدمی کسی عالم کو ٹوکنے لگ جائے کہ تم غلط کر رہے تو یہ بات مناسب نہیں ہے بلکہ جو چیز تیہ شدہ ہے مسلم ہے کہ واقعی یہ غلط ہے جیسے بیڑی سیکریٹ ہے مسلم بات ہے کہ یہ غلط ہے ایسے کوئی نماز نہیں پڑتا ہے یہ مسلم بات ہے کہ یہ غلط ہے تو ایسے مسائل میں یا ایسے معاملات میں جو بلکل مسلمات ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی بات نہیں ہے کوئی بھی شخص منا کر سکتا ہے لیکن عدب کے دائرے میں اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ منا کرے کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ چھوٹا بڑے کو منا نہ کرے بڑا چھوٹے کو منا نہ کرے بلکہ یہ جو حکم ہے اس امت کو عمر بالمعروف کا نہیں عمر منکر کا یہ سب کے لئے ہیں ہم یہ دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے قوم میں مسلم قوم میں 90% لوگ ایسے ہیں جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور باقی پاس ٹیم کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا جمعے کی نماز پڑھنے سے بخصائص ہو جائے گی آیا کچھ پسٹ ایسے لوگ بھی ہیں جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے تو پانچوں ٹیم کی نہیں تو جمعے کی بھی نہیں پڑھیں گے تو ان کے لئے کیا ہے کیا ٹھیک ہے اگر جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے یا ضروری ہے ان کے لئے کم سے کم جمعے کی نماز پڑھنا اسلام علیکم یہ ایک بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑتے ہیں صرف جمعہ جمعہ پڑتے ہیں کچھ لوگ تو جمعہ کی بھی نماز نہیں پڑتے ہیں تو ان کی بخشت ہو جائے گی کی نہیں تو دیکھیں یہ سوال ہی غیر مناسب ہے کچھ خاص لوگوں کے بارے میں یہ پوچھنا کہ ان کی بخشت ہو جائے گی اصولی طور پر آدمی سوال پوچھ سکتا ہے کہ بے نمازی کی سزا اللہ تعالی نے کیا بتائی ہے نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالی بخشے گا کی نہیں بخشے گا تو اس طرح کے سوالات نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی کا معاملہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہم وہ فیصلہ کیوں کریں گے تو اصولی طور پر تو یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے نمازی کے لئے جہنم ہے اللہ تعالی نے اس کے لئے جہنم کی وعید بتائی ہے جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے سورے 74 آیت 42-43 میں جن لوگوں کو اللہ تعالی جہنم میں کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے تو جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم لوگ جہنم میں کیوں گئے تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو اس سے ایک اصولی بات پتہ چلی کہ بے نمازی جہنم میں جائے گا لیکن اس اصول کے باوجود بھی چونکہ بہت سارے علماء یہ نہیں کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کے باوجود بھی وہ اسلام پہ باقی رہ سکتا ہے تو ایسی صورت میں گرچہ اس نے جہنم میں جانے والا کام کیا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایسی نیکی اس کا کوئی ایسا کام اللہ تعالی کو بھا جائے اور اللہ تعالی اس کے سارے گناہیں ماف کر دے تو ہم کو نوتیں فیصلہ کرنے والے کہ اس کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی صحیح بخاری کے حدیث بڑی معروف ہے کہ ایک زانیا اور زانیا جو پیشاور زانیا تھی زینہ کرتی تھی بدکاری کرتی تھی اس کا گزر ایک جگہ سے ہوا اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ ایک کوئی کے پاس طلب رہا ہے پانی نہیں پی پا رہا ہے تو اس نے اپنے کپڑے سے پانی نکال کے اس کو پلا دیا اللہ تعالی نے اس زانیا کو بخش دیا اب اس کے بارے میں یہ تو نہیں ملتا ہے کہ اس نے زینہ سے توبہ بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تو کچھ نہیں ملتا ہے اور اس کے دوسرے عمال کیا تھا نہیں ملتا لیکن اللہ تعالی نے اسے بخش دیا تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالی کسی کی ایک نیکی کو اتنا بڑا مقام دے سکتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں پر ہونے کی بھاری پڑ جائے اللہ تعالی اسے بخش دے تو ہم کو یہ طریقے سوالات نہیں کرنا چاہئے کہ ان کی بخش ہوگی کی نہیں ہوگی بخش دینا اور نہ بخش دینا یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے اللہ تعالی کے فیصلے ہم نہ کریں ہم صرف قانون جیسے دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں چوری کیے سجا ہے پنہ کیے سجا ہے یہ قانون بتا سکتے ہیں لیکن ہم جج نہیں بن سکتے ججمنٹ نہیں دے سکتے یہ فیصلہ جج کرے گا کوئی قانون کے بارے میں کتنا ہی مہتر کی نہ ہو کتنا بڑا وقیل کی نہ ہو لیکن وہ جج نہیں ہو سکتا وہ فیصلہ نہیں کر سکتا فیصلہ جج کرے گا تو ایسے اللہ تعالی کی عدالت میں جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ فیصلہ کرے گا ہم دھرتی پر بیٹھ کے کیوں فیصلہ کر رہے ہیں ان کی بخشیت ہوگی کیوں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اللہ صلی اللہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو جہنم میں ڈال دے تو قانون تو یہی ہے کہ جو بے نمازی ہوگا وہ جہنم میں جائے گا قرآن میں یہ موجود ہے لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک نیکی کی وجہ سے کسی کو بخش دیا ہے تو ہو سکتا ہے اس گناہ کے باوجود بھی اس کے پاس کوئی ایسی نیکی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں شیطان کے اس فریب میں بھی نہیں رہنا چاہے کہ تم نماز نہ پڑھو سب چھوڑو ہو سکتا اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی نیکی معاف کر دے ہو سکتا ہے لیکن اس چیز کا حوالہ دے کہ اگر شیطان ہمیں فریب دے اور ہمیں نیکیوں سے روکے تو ہمیں چوکننا رہنا چاہے کیونکہ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہو بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہو لیکن کوئی ایک غلطی اس نے ایسی کر دی کہ وہ غلطی اس کی ساری نیکیوں پر بھاری پڑ گئی اور نماز روزہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ جہنم میں ڈال دیا گئے جیسے کہ سنو نبی دعوت وغیرہ کی روایت ہے کہ بنو اسرائیل میں دو شخص تھے اہدوما مجتہدن فل عبادت ولاخر مزنیب ایک بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا بہت ماہر تھا عبادت کرنے میں دوسرا گنے گار تھا تو جو عابد شخص تھا وہ گنے گار کو ٹوکتا رہتا تھا ایک دن جب گناہ پہ ٹوکا گنے گار ساتھی کو تو اس نے کہا ابو اسرائیل رخیبہ تو میرا ٹھیک دار بن کے پیدا کیا گیا جب دیکھو میرے پیش لگا رہتا ہے تو اس کو جو عبادت گزار شخص تھا اس کو گصہ آ گیا اس نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے بخشے گا یعنی تیری بخشش نہیں ہوگی جو ہی جملہ کہے دیا کہ تیری تو بخشش ہی نہیں ہوگی اب جب اس نے یہ جملہ بول دیا کہ تیری بخشش نہیں ہوگی تو جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو موت دیا تو جب یہ جو گنے گار شخص تھا جو عبادت نہیں کرتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ادھ خلیب جنت برحمتی میری رحمت سے تو جنت میں چلا جا اور یہ جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تُو میری رحمت کو روک سکتا ہے میں اس کو جنت میں بھیج رہا ہوں کیا کر لے گا تُو رک کے بتا تو اس طریقے جملے نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرے گا آپ اصول بتائیں ذابطہ بتائیں کہ یہ غلط کام کروگے تو اس کی یہ سزا ہے یہ اچھا کام کروگے تو اس کے لئے یہ نہیں کی ہے لیکن ایک غلط کام کو کسی نے کیا تو واقعی اس کو سزا مل جائے گی یا نہیں ملے گی یا اچھا کام کیا تو واقعی اس کا سواب مل جائے گا کہ نہیں ملے گا یا ہو سکتا اچھا کام کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ غلط کام کیا ہو جس نے سب سے پانی پھر دیا یا ادھر کسی نے غلط کام کیا ہو اس کے ساتھ نے کوئی ایسی نیکی کی ہو یہ ساری غلطیوں کو مٹا دیں یہ سب ہم نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ کیاں جب حساب کتاب ہوگا تو بندے کے سارے عمال کو دیکھتی دی حساب کتاب ہوگا اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی یہ بات ہم نہیں بہت سکتے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ اللہ کو فیصلہ کرنے دے ہماری ڈیوٹی کیا ہے ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود نماز پڑھیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بھی نماز کی طرف بلائیں ہماری ذمہ داری ہے کیا گناہ ہو سکتا کیا خطرہ ہو سکتا وہ سب ہم سنائیں اور اس کی سزا بتائیں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھیں گے وہ جہنم میں جائیں گے لیکن یہ قانون بتا سکتے ہیں ہم اس قانون کے لے کے کسی آدمی کو منشن کر کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کسی ایک آدمی کو لے کے یا کسی ایک گروپ کے لے کے ہم کوئی فیصلہ اپنی طرف سے نہیں سنا سکتے ہیں تو خلاص اقلام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو نماز کی طرف بلائیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں لیکن ہم یہ نہ کہیں کہ تمہاری بخشش نہیں ہوگی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں انگلا سوال لگتے ہیں اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں جو پہلے سے سادھی سدھا تھے اور پھر کبھی کہیں باہر گئے کمانے کے لیے اور کسی سے ان کو پیار ہو گیا اور وہ ان سے بھی شادی کر لیے اور ایک بچہ بھی ہوا ان سے اس کے بعد پھر وہ ان کو چھوڑ کر پہلی والی بیوی کے پاس آ گیا تو ان کے لیے اسلام میں کیا حساب کتاب ہے یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایک کوئی صاحب ہے جو شادی شدہ تھے لیکن کہیں اور گئے کام کرنے کے لیے وہاں پہ بھی کسی عورت کے ساتھ انہوں نے شادی بنا لی شادی کر لی نکل کر لیا کسی عورت کے ساتھ اس کے ساتھ رہے بچہ پیدا ہوا بعد میں واپس اپنی پرانی بیوی کے پاس آئے اور پھر دوسری والی کو طلاق دے دیا انہوں نے تو یہ کرنا کیسا ہے تو دیکھئے اس میں اگر واقعی کوئی معقول وجہ تھی طلاق دینے کی تو اللہ تعالیٰ نے گنجاج دیئے طلاق دینے کی شوہر طلاق دے سکتا ہے بیوی کو بیوی خوالہ لے سکتی ہے تو اگر واقعی کوئی وجہ ہے معقول وجہ ہے نہیں ہوتی ہے اور شوہر کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے بیوی سے یہ جو پہلی بیوی ہے اس کی طرف سے اتنا ظلم ہوتا اتنا فساد ہوتا وہ اپنے رشداروں کو لے کر اتنا دباؤ ڈالتی ہے اپنے شوہر پہ کہ بلاخر جو دوسری شادی کیا ہوتا اس کو چھوڑنا پڑتا ہے اگر یہ معاملہ ہے کہ پہلی بیوی نے دباؤ ڈالا ہے اور اس کے دباؤ میں آ کر اس نے طلاق دے دیا تو یہ بہت ہی گھناؤنی حرکت ہے اور ایسے لوگوں کبھی دوسری شادی کی طرف قدم نہیں بڑھانا چاہے جن کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اس شادی کو باقی رکھ پائیں گے یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ شادی کر لیا اور دو دن کے بعد پہلی بیوی ہے اس کے رشداروں نے آ کے کچھ بولنا شروع کیا اور پٹ سے دو دن کے بعد طلاق دے دیا یہ تماشا اور یہ کھیل بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے کہ لوگ شادی کر لیتے ہیں دوسری لیکن پھر اس کو برقرار رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور ایک دو دن کے بعد طلاق دے دیتے ہیں تو یہ بہت غلط کام ہے ایسے لوگوں کو یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تو خلاص ہے یہ کہ آپ جن کا تسکہ کر رہے ہیں اگر انہوں نے کسی معقل وجہ سے طلاق دی ہے تو ٹھیک ہے لیکن ایسے ہی دباؤں میں آ کے بیلا وجہ بے بیوس ہو گئے لوگوں کے دباؤں میں آ کے طلاق دے دیا ہے تو یہ بہت غلط کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور میرے یہ کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں سوال یہ کہ مچھلی کو سکھا کر کے جو بیچتے ہیں دکان میں تو اس کو کھانا کیسے حلال ہے یا حرام ہے یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ مچھلی کو سکھا کر جو بیچتے ہیں تو اس کو کھانا حلال ہے یا حرام ہے بلکل حلال ہے جائز ہے اصل مچھلی کو کھانا حلال ہے حتیٰ کہ مچھلی اگر مردہ ہے تو بھی اس کو زبا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسے اس کو کھا سکتے ہیں تو جب اصلاً وہ حلال ہے تو اگر آدمی اس کو سکھا کے کھاتا ہے کسی طرح بھی کھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اصل اشیاء میں دیکھئے اصل بات ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے حلال کر کے رکھی ہیں خاص اسے سمندر کے بارے میں کہا سمندر میں کوئی جانور جو کھایا جاتا ہے وگر مر بھی گیا تب ہی اس کو کھا سکتے ہیں اس لئے مچھلی کی اصل جب حلت ہے حلال ہے تو حرام کہنے کے لئے الگ سے دلیل چاہیے جب الگ سے دلیل نہیں ہے اس کو حرام کہنے کی اس کی کسی بھی شکل میں اس کو حرام کہنے کی جب دلیل نہیں ہے تو ہم اسے حرام نہیں کہہ سکتے ہیں امید کے بعد آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم مرحبت اللہ وبرکاتہ سیکھ صاحب کیا یہ ٹیبلیٹ دوائی وغیرہ کھانے میں بسم اللہ کر کے نہیں کھا سکتے کچھ لوگ کہتے ہیں کی یا سافی اور یا کافی کہہ کے کھانا چاہیے تو آپ وجہات کریے انشاءاللہ یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ دوائیاں ٹیبلیٹ وغیرہ بسم اللہ کہہ کے نہیں کھانا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں یا شافی وغیرہ کہہ کے کھانا چاہیے تو کیا حقیقت ہے تو دیکھئے یہ پتہ نہیں کیسے لوگوں نے یہ بات کہاں سے اڑا دی ہے ایسی کوئی روایت یا ایسی کوئی تعلیم شریعت کی میرے نظر میں نہیں ہے کہ جہاں یہ کہا ہو کہ بسم اللہ کہہ کے نہیں کھانا چاہیے تو کھانے پینے کی جو بھی چیز ہے بسم اللہ کہہ کے اس کو کھانا چاہیے صحیح بخارے وغیرے کی اور بہت سارے کتبے حدث میں یہ روایت موجود ہے کہ کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے تو بسم اللہ کہہ کے کھانا چاہیے بسم اللہ کہہ کے پینے چاہیے چاہے دوا ہو چاہے کھانا ہو چاہے پانی ہو کوئی بھی مشروب ہو بسم اللہ کہہ کے ہی پینے چاہیے اور یہ کہنا کہ دوا کھے یا شافی بولنا چاہیے تو ایسی کوئی بات میری نظر میں نہیں ہے جو صاحب بھی آپ سے کہہ رہے ہیں ان سے پوچھئے بھئی کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہاں قرآن کی کس آیت میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں یا کس علم کا فتوہ ہے کہ بسم اللہ نہیں بولنا چاہیے اگر ایسی کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ میرے پاس بھیجیے اور اگر ایسی کوئی چیز نہیں دیتے ہیں ایسے اپنے من سے کہتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بہرحال اگر ایسی کوئی دعا یا کوئی ذکر ہوتا بھی کہ کسی خاص مشروب کے کھانے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے تو بھی کہیں مطلب نہیں کہ بسم اللہ وہاں پہ آپ نہیں پڑھیں گے بسم اللہ تو پڑھنا ہی ہے بسم اللہ کے بغیر تو کوئی چیز کھانا پینا ہے ہی نہیں اور عام طور سے جو اذکار ملتے بھی ہیں وہ کھانے پینے کے بعد ملتے ہیں کھانے سے پہلے ہر جگہ بسم اللہ ہی ہے کچھ جگہ ہیں کہ فلان چیز کھانے کے بعد یہ پڑھنا ہے فلان جگہ آپ کھائیں گے تو یہ پڑھنا ہے روزہ افطار کرنے کے بعد یہ پڑھنا ہے تو یہ سارے جو اذکار الگ الگ ملتے ہیں وہ کھانے کے بعد ملتے ہیں کھانے سے پہلے تو ایک ہی چیز ہے بسم اللہ ہر قسم کے کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ ہے اور کھانے پینے کے بعد یا مختلف قسم کے مشروبات سے مطلق الگ الگ روایتیں ہیں کچھ صحیح ہیں کچھ ضعیف ہیں لیکن یہ ساری روایتیں کھانے پینے کے بعد سے تعلق رکھتی ہیں لیکن شروع میں شروع میں تو چاہے جو بھی آپ کھائیں پینے بسم اللہ ہی کہنا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شور آئے اسے نوٹ فرمانے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہمارے پاس ہیں دیکھتے ہیں آنگلہ سوال السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام امدی اتھک اللہ انساری ہے میرا سوال ہے میرے ہاتھ اور پیر میں ایک ایک انگلیاں ایکسٹرا ہے ٹوٹر ملا کر چوبیس انگلیاں ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کچھ گیر مسلم بھائی اور کچھ مسلم بھائی کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی قسمت والے ہیں شیخ آپ اس کی وضاحت کریں کہ میں اسے کیا جواب دوں سوالی یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھ میں دونوں پیر میں ایک ایک انگلی زائد ہے یعنی عام طور سے ہاتھ پاؤں دونوں ملا کے بیس انگلیاں ہوتی ہیں تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے چوبیس انگلیاں ہیں اب اس پر کچھ مسلمان اور کچھ غیر مسلم دونوں مل جل کے کہتے ہیں کہ آپ بڑی قسمت والے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو ایک ایک انگلی زائد دے رکھی تو کہتے ہیں میں ان کو کیا جواب دوں تو دیکھئے اللہ تعالی نے جس فطرت پر تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ فطرت تو یہی ہے کہ ہاتھوں میں دس انگلیاں ہوتی ہیں پاؤں میں بھی دس انگلیاں ہوتی ہیں یعنی جو نارمل بات یہ ہے نارمل چیز یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں پانچ انگلی ہوتی ہے اور ہاتھ میں چھ انگلی ہونا یہ نارمل نہیں ہے یہ نارمل نہیں ہے جو عام فطرت ہے اللہ تعالی کا جو طریقی تخلیق ہے اس کے خلاق ہے اور اللہ تعالی نے اس چیز کو بہترین تخلیق نہیں کہا ہے جو عام طور سے انسان کا جو ڈھانچہ ہے اللہ تعالی نے انسان کا ڈھانچہ ایسا بنایا ہے کہ اس میں کوئی کریشن نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ تین میں آیت نمبر چار میں کہا لَكَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا آپ دیکھیں اس دنیا میں کتنے سارے جاندار ہیں انسان کے علاوہ کتنے سارے جاندار ہیں ہاتھی ہے شیر ہے چیتہ ہے باگ کیا کچھ ہے پرندے ہیں پرندے چرین ہرن گاہ بکری سب کچھ اور اس دنیا کے بنے ہوئے اتنے سال بید گئے اتنا بڑا عرصہ بید گیا لیکن آج تک کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بڑے سے بڑا سائنٹسٹ کھڑا ہو کے یہ نہیں بول سکتا کہ انسان کی جو بناوٹ ہے اس سے بہتر کسی اور جانور کی بناوٹ ہے یعنی ہاتھی کا جو ڈھانچہ وہ انسان سے بہتر دیکھتا ہے یعنی شیر کا جو ڈھانچہ وہ انسان سے بہتر دیکھتا ہے مجموعی اتبار سے انسان کے جسم کا جو ڈھانچہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو جس طرح سے ڈزائن کیا ہے اس سے بہتر شکل کوئی نہیں دے سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا اب اللہ تعالیٰ نے دو آنکھ یہاں پہ رکھی ہے اب کوئی بولے کہ نہیں یہ صحیح جگہ پہ نہیں ہے یہ دونوں آنکھ یہاں باجو میں ہونا چاہئے تو دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی شخص اس چیز کو پسند نہیں کر سکتا انسان اچھا نہیں دیکھے گا یا انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی ہیں کوئی کہ نہیں دو نہیں ایک ہی آنکھ لگا دیتے ہیں بیچ میں آپریشن کر کے دور دور کر دیتے ہیں تو اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا تو دیکھئے جو نارمل ڈھانچہ ہے انسان کا وہ سب سے بہترین ہے اب اس کے خلاف کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اس کے خلاف کسی کے پاس کوئی عز کوئی پارٹ زائد ہو جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اس سے اصل فطر سے نارمل حالت سے وہ بہتر ہے وہ ایک عیب کی بات ہے اگر اضافی چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ عیب کی جائز ہے اگر یہ چیز عیب کی نہ ہوتی بڑکی خوشکسمتی کی علامت ہوتی تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں میں جن کو سب سے بہترین جسم اتا کرتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں انبیاء علیہ السلام کا جسم بہت بہترین ہوتا صحت مند ہوتا ہے اور انبیاء میں بھی آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث بھی ہے کہ ان کو سمجھئے آدھا خوسم دیا گیا تھا بہت خوبصورت بنائے گیا تھے لیکن کیا یوسف علیہ السلام کی چھیں انگلیاں تھی ہاتھ میں اور سب ملا کے چوبیس انگلیاں تھی نہیں اور ایسے ہی آخری نبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحت کے اعتبار سے جسم کے اعتبار سے بناوٹ کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے بہترین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کہتے تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو دس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے تھے وہ خرے گارہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن ناس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے ادا حسین تھے تو آپ بتائیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زائد اگلیاں تھی چھ اگلیاں تھی ایک ہاتھ میں چھ اگلی تھی ہاتھ پیر میں ملا کے چوبیس اگلی تھی نہیں تو کیا یہ خوش قسمتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب نہیں ہوئی بلکل نہیں تو جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں یہ بلکل غلط بات ہے تو یہ عیب کی بات ہے کہ کسی انسان کے ایک ہاتھ میں پانچ سے زائد اگلی ہو دونوں ہاتھ میں دس سے زائد اگلی ہو اور پاؤں اور ہاتھ دونوں ملا کے بیس سے زائد اگلیا ہونا یہ عیب کی بات ہے کیونکہ یہ نارمل حالت نہیں ہے انسان کی فطری حالت اصلی حالت وہی ہے جس پہ اکثر لوگ جس حالت پہ پیدا کیا کہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے آسن تقویم کہا ہے سب سے بہترین ڈھاچا کا تو اس کے خلاف اگر کسی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو عیب مانا جائے گا یعنی فطرت کے مطابق نہیں ہے نیچرل نہیں ہے اس لئے وہ عیب کی بات ہے لیکن ایک چیز اور واضح ہے کہ اس عیب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آدمی کوئی برا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جس کو جیسا بنا دے کسی کے جس میں کوئی عیب رکھ دے کسی کو چھوٹے کتکہ بنا دے کسی کو بہت بڑے کتکہ بنا دے کسی کو نارمل کتکہ بنا دے کسی کی اگلی زائد ہو جائے کسی کا ایک ہاتھ زیادہ ہو جائے جسمانی لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عیب ہے لیکن جسمانی لحاظ کے علاوہ آدمی اللہ تعالیٰ کیاں اچھا برا جسمانی اعتبار سے نہیں ہوتا ہے کہ خوبصورت ہے یا بسورت ہے یا کیسا ہے بلکہ اپنے عمل کے حساب سے اللہ کیاں اچھا یا برا ہوتا ہے تو اگر کسی کے عامال اچھے ہیں عبادت اچھی ہے نیکیاں ہیں اس کے پاس تو اللہ کی نظر میں وہ بہت اچھا ہے چاہے وہ کالا کلوٹا کتنے بھی عیب ہیں اس کے جسم لیکن اگر عامال کی حساب سے اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کیاں سب سے زیادہ باعزت مکرم شخص ہوا ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے اور اگر کوئی شخص فاسق فاجر ہے تقوی سے دور ہے تو چاہے کتنا خوبصورت دیکھتا ہو اس کا جسم کتنا ہی زیادہ سہت مند ہو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ وہ بدترین ہے گنے گار ہے تو اگر کوئی شخص گنے گار ہے خاص طور پر ایمان والا نہیں ہے کف والا ہے کتنا بھی حسین دیکھے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نظر میں خلاصہ یہ کہ جو نارمل حالت ہوتی ہے انسان کے جسم کی اس حالت پر اگر جسم ہے تو وہ عیب کی بات نہیں ہے لیکن اگر اس حالت سے ہڑ کے کوئی اشترا چیز جسم میں آگئی ہے تو وہ عیب کی بات ہے اس کو اچھائی کی علامت سمندنا یہ بے بنیاد بات ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ داڑھی اور بالوں کو کالا کر سکتے ہیں کہ نہیں اگر نوزوانی میں کسی کے بال یا داڑھی کے بال سفید ہو جائے تو اس کو کالا کر سکتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے ایک بائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ داڑھی یا سر کے بالوں کو کالا کر سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھئے اگر عمومی لحاظ سے مطلقا بات کی جائے تو اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ کالا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بگیر کسی عمر کی قید کے کالا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو بڑا ہو کوئی بھی کالا خضاب لگا سکتا ہے یہ بعض علماء کی راہ ہے لیکن دوسری طرف کچھ کچھ علماء کی راہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں کالا خضاب کی کوئی بنجائش نہیں ہے اور اس طرح کے علماء جو دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سعی مسلم کے ایک حدیث ہے حدیث امہ دو ہزار ایک سو دو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو لائے گیا فتح مکہ کے موقع پر اور ان کے سر کے بال داڑھی کے بال بلکل سفید ہو چکے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیئی روحادہ بشئین کہ اس سفیدی کو کسی چیز سے بدل دو وجتنب السواد اور کالے سے بچو تو یہ حدیث اپنے آپ میں بلکل سریع ہے بہت ہی واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے سے منع کیا کہ کالے سے بچو اور کالے کے علاوہ کسی اور چیز سے یہ رنگ یہ حدیث اور جسی کچھ اور حدیثیں بھی دلیل ہیں ان اہل علم کے جو کہتے ہیں کہ کالے رنگ سے بالوں کو داڑھی یا سر کے بال کو نہیں بدلنا چاہئے ہماری نظر میں یہی بات راجع ہے حدیث کا یہ جو ظاہری مفہوم ہے یہ بلکل ان علماء کا ساتھ دیتا ہے جو یہ کہتے ہیں بالوں کے کلر کو نہیں بدلنا چاہئے البتہ اس کے ساتھ ساتھ دو حالتیں ایسی ہیں جہاں یہ گنجائش دییا سکتی ہے کہ آپ ان بالوں کو بدل سکتے ہیں وہ اس میں سے ایک حالت ہے جنگ کی کہ اگر کوئی آدمی میدان جنگ میں لڑنے کے لئے جا رہا ہے تو اگر اس کے بال سفید دیکھیں تو سامنے والے پر روب نہیں پڑے گا سمجھے گا کوئی بوہا ہے تو اس کے اندر حوصل آئے گا لیکن اگر آدمی کالا کر لے تو یہ اس پر حاوی ہو جائے گا یعنی نفسیاتی طور پر یہ آدمی کمزور نہیں دیکھے گا تو ایسی صورت میں بعض علماء نے یہ استثنائی حکم ذکر کیا ہے کہ ایسا شخص کالا خضاب لگا سکتا ہے گرچہ وہ بڑھا کیوں نہ ہو اور ایک دوسری حالت جہاں پر بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں وہ یہ کہ ایک شخص جو جوان ہے یعنی ابھی اس عمر کو نہیں پہنچا ہے کہ اس کے بال سفید ہوں وہ بچہ ہے یہ تھوڑا سا اور بڑا ہے لیکن وقت سے پہلے اس کے بال سفید ہو گئے تو یہ نیچرل بات نہیں یہ فطری بات نہیں یہ انیچرل ہے کہ وقت سے پہلے بال کا سفید ہونا تو وقت سے پہلے بال کا سفید ہونا یہ ایک طرح کا عیب ہے ایک طرح کی بیماری ہے اور بیماری کی علاج کیا جا سکتا ہے تو چونکہ یہ نیچرل نہیں ہے وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں تو تو جو چیز انیچرل ہو غیر فطری ہو تو اسے ٹھیک کر کے فطرت کے مطابق کیا جا سکتا ہے چاہے جسم میں کوئی بھی تبدیلی کرنی پڑے اگر فطرت کے مطابق کوئی چیز ہے تو اس کے ساتھ چھڑکھانے نہیں کی جا سکتا لیکن کوئی چیز غیر فطری ہے تو اس کے ساتھ چھڑکھانے کی ہے سمیسال کے طور پر کوئی آدمی پیدا ہوا اور اس کی ناک بہت بڑی ہے اب ڈاکٹر کہے کہ آپریشن کر کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو آپریشن کر کے اس کو کرشن کر سکتا ہے کیونکہ وہ فطری چیز نہیں ہے ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں پانچ سے زائد کوئی اگلی ہے اس کو نکلوا سکتا ہے ایسے ہی کوئی ہڈی ٹیڑھی ہے کوئی موہ ٹیڑھا ہے کچھ ایسی چیز ہے جو فطرت کے مطابق نہیں ہے عام حالت کے مطابق نہیں ہے اور آپریشن سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے کر سکتا ہے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا پاؤں ٹیڑھا ہوتا ہے اور اس کو آپریشن کر کے ٹھیک کر دیا جاتا ہے تو آپریشن کر کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر فطرت کے خلاف کوئی چیز آ گئی ہے تو تو یہ بال وقت سے پہلے سفید ہونا یہ بھی غیر فطری چیز ہے تو بعض علماء نے اس بارے میں گنجائش دیئے کہ ایسا شخص کالا خضاب لگا سکتا ہے کیونکہ کالا خضاب لگا کے وہ یہ نہیں بتا رہا ہوتا ہے میں بڑا ہوں اور اپنے آپ کو جوان دکھا رہا ہوں واقعی وہ جوان ہے یعنی کالا خضاب لگانے سے کوئی غلط تاثر نہیں جائے گا یعنی کسی طرح کی تدلیس نہیں پائی جائے گی لیکن بڑا آدمی اگر کالا خضاب لگاتا ہے بڑا آدمی تو ایک طرح سے تدلیس ہوتی آدمی بڑا ہے اور سامنے والا کنفیوز ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ تو جوان ہے تو کالا خضاب لگانے میں ایک طرح سے تدلیس پائی آتی ہے اگر آدمی کی عمر زیادہ ہے تو جوان ہے تو ایسا نہیں یہ کہ کالا خضاب لگانے سے آدمی اس کی عمر کا غلط اندازہ لگا لے گیا ایسا بالکل نہیں ہے تو یہ دو حالتیں ہیں جہاں پر اس گروپ کے بعض علماء نے بھی کالا خضاب کی اجازت دی ہے جو عام طور سے کالا خضاب کو جائز نہیں سمجھتے اور میں پہلا موقف آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ بعض علماء اس کو بڑے شخص کے لیے بھی جائز مانتے ہیں وہ بھی بعض علماء کی رائے ہیں وہ بھی ان کا استحاد ہے کسی کو اس پہ اتمنانے تو اچھی بات ہے لیکن حدیث کا جو ظاہر کہتا ہے اقرب علیہ السواب لیکن ہماری نظر میں جو بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ اس سے اجتناب کرنا چاہئے کالا خضاب سے اجتناب کرنا چاہئے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام محمد صیف ہے اور میں بیہار کا رہنے والا ہوں میرا ایک سوال تھا کہ ایک گھر میں سبھی لوگ کیا ایک ہی گھنگی سے بال جھار سکتے ہیں اس میں کوئی سنت کا یہ عمل تو نہیں ہے ایک صاحب ہیں بیہار سے سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک ہی گھنگی سے سب لوگ بال جھار سکتے ہیں اس میں سنت کے خلاف کوئی بات تو نہیں ہے تو دیکھیں ایسی تو کوئی تعلیم ایسی کوئی حدیث میری نظر میں نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ایک گھر میں کوئی گھنگی ہو تو دوسرے لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ایک ہی آدمی اس کو استعمال کرے گا تو اگر کئی لوگ استعمال کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آج کل دیکھیں آج کل بیماریوں کا چلن زیادہ ہے آج کل آدمی کو ان چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے جس سے بیماری فیلنے کا خطرہ ہو اور دوسرے کے مشکل میں پڑھنے کا خطرہ ہو تو دیکھیں بال وغیرہ میں کبھی کچھ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا گندگی ہوتی ہے اب وہ کنگا گھر کا کوئی فرد اس مسئیبت میں امتلا ہے کوئی کنگا استعمال کر رہا ہے دوسرا بھی استعمال کرنے لگے تو وہ دکت میں آ جائے گا تو اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ دوسرے کے کنگا نہیں استعمال کرنا چاہیے تو صحیح بات ہے آدمی صفائی سترائے کا خیال لگ کے نہ استعمال کریں لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں یہ گھر میں سب کا ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے تو کوئی دوسرے کی کنگی استعمال کر لے تو اس میں کوئی ہرش کی بات ہے کسی کے بال بہت بڑے بڑے ہیں گندے بال ہیں اس میں کچھ کیڑے ہیں کچھ ایسی کوئی چیز ہے تو وہ احتیاط کریں لیکن فین اف صحیح جائز ہے کئی لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں حدیث میں ایسی کوئی پابندی نہیں بتائی گئی ہے کہ ایک آدمی ایک ہی کنگا استعمال کرے گا دوسرا اس کا نہیں استعمال کر سکتا استعمال کر سکتے ہیں کوئی ہرش کی بات میں تو یہ وضاحت ہے آپ کی سوال کے جواب میں امید آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ہمارے بی بی کا انتقال ہو گیا ہے آج سے سا جڑھ میں نہ پہلے تو اس کا جہاز کا سامان ہے تو اس کا مجھ سے یہ جانکاری چیز ہے کہ اس کو واپس کرنا ہے کس حساب سے واپس کرنا ہے مدر لفظ کو ایسے ہی واپس کر دینا یا اس کا کوئی حساب کتاب کیسے کیا ہوگا یہ ایک بھائی صاحب ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بی بی کا انتقال ہو گیا ہے جہاز کا کچھ سامان ہے تو اس کو کیسے واپس کرنا ہے تو دیکھیں جہاز کے بارے میں ایک بات آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں یہ کوئی طریقہ نہیں اگر جہاز کسی نے لیا ہے شہر نے شادی کے وقت جہاز لیا ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ بی بی کے مرنے کے بعد اس کو واپس کرے گا اگر باپ سے زبردستی لیا ہے تو اس کو تو جب ہوش آئے جب اس کو واپس کرنا چاہیے جو چیزیں غصب کی جاتی ہیں یا رشوت کے طور پر لی آتی ہیں اور جہاز کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ رشوت ہے اگر ہم اس کی فقہی تقیف کرنے جائیں تو اس کا نام ہوگا رشوت کیونکہ آدمی کہتا ہے کہ اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی تو وہ شادی جو ایک جائز چیز ہے اس کو کرنے کے لیے رشوت مانگتا ہے تو یہ رشوت کے حکم میں ہے اور رشوت یا جیسے جو بھی کہ جو مال اس نے غصب کیا ہے اس کو صاحب مال تک واپس کریں تو یہ اگر آپ کو خیال آ رہا ہے کہ واپس کرنا چاہیے تو یہ موت کے بعد کیوں خیال آ رہا ہے آپ کو یہ خیال پہلے آنا چاہیے تھا اگر کوئی چیز آپ نے بطور جہاز لی ہے تو جس دن آپ کو پتا چلا کہ یہ حرام کام ہم نے کیا غلط کیا تو پہلی فرصت میں جا کے واپس کر دینا چاہیے بیوی کے والد کو جس سے آپ نے یہ دولت اینٹھی ہے یا جو چیز لیا ہے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ مالی معاملات میں جہاں بندے نے کسی کا مال غصب کیا ہے اس میں توبہ کا یہ طریقہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دینا اس میں توبہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو اس اصل مالک کو ریٹن کریں جس سے آپ نے لیا ہے جیسے کوئی چور ہے کسی کا ایک لاکھ روپیہ چوری کر لیا آپ کہا اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے تو ایسا نہیں ہوتا اس کو پہلے یہ کرنا ہوگا کہ ایک لاکھ روپیہ واپس کرے جس کا چورایا ہے جس سے ٹھگا ہے یا چینہ ہے جس طرح سے بھی غیر طریقے سے لیا ہے تو اس کو پہلے واپس کرے پھر اس سے بھی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو یہ توبہ کا صحیح طریقہ ہے یہ نہیں کہ مال ہڑپ کر کے بیٹھ گیا اور بعد میں کہتا اللہ معاف کر دے تو جہاز کے معاملے میں جو لوگ توبہ بھی کرتے ہیں وہ غلط طریقے پر توبہ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ مال سب سے پہلے واپس ریٹن کریں اس کے بعد جس سے ہڑپ کیا ہے جہاز اس سے بھی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں تو یہ پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ جہاز سے اگر آدمی اپنا دعوان بچانا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہ بیوی مر گئے تو لے جا کے واپس کرتے ہیں اس سے پہلے واپس کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کو آپ جہاز کہہ رہے ہیں کیا واقعی وہ جہاز ہی ہے یہ بھی تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے اگر جہاز ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب ہوش آئے جب اس کو آپس کرنا چاہیے لیکن کیا واقعی وہ جہاز ہے ہو سکتا ہے اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو کچھ دیا ہو شہر کو نہ دیا ہو اپنی بیٹی کے لئے کوئی انتظام کیا اس کے لئے بیٹی کا انتظام کیا علماری کا انتظام کیا کچھ چیزیں انتظام کی جو اپنی بیٹی کے لئے جیسے کسی کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا تھا خوشی میں اپنی بیٹی کو دے دیا کچھ چیزیں رسم کی پیروی کرتے نہیں ایسے دے دیا شادی کے وقت دے دیا یا شادی کے بعد دے دیا تو مقصود جہاز دینا نہیں تھا نہ کوئی مطالبہ تھا اپنی بیٹی کو دیا تو یہ مال اصل میں آپ کی بیوی کا ہے اس کو جہاز مت کہی آپ کی بیوی کا مال ہے اب آپ کی بیوی کے وفات کے بعد یہ ویراست ہوگی اور آپ کی بیوی کے جو وارسین ہیں ان میں یہ چیز بٹے گی تو اگر یہ جہاز والا معاملہ نہیں ہے آپ کی بیوی مالک تھی ان چیزوں کی وہ چیزیں آپ کی بیوی کی تھی یعنی آپ کے جو سسر نے دیا تھا اس پر آپ نے قبضہ نہیں جمایا وہ چیز آپ کی بیوی کے کنٹرول میں تھی بیوی کے استعمال میں تھی بیوی نے اپنے پاس رکھا تھا چاہے وہ چارپائی ہو کوئی چیز ہو جو دے رکھا تھا وہ اس شکل میں موجود ہے وہ آپ کی بیوی کی ہے اسی کی ملکیت میں ہے تو وہ جہاز مت کہیے اس کو آپ کی بیوی کا مال تھا پرسنل مال تھا اور اب وہ چیز ان کی افات کے بعد وہ ویراست بن چکی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کی بیوی کے کون کون وارسین زندہ ہیں ان میں وہ مال اسلام کے قانون ویراست سے تقسیم ہوگا جیسے آپ کی بیوی کے اگر بیٹے ہیں آپ کی بیوی کے اپنے بیٹے وہ آپ سے ہو یا ان کی پہلے کہیں شادی ہوئی ہو ان سے ہو ان کے اپنے بیٹے ہیں تو ان کا حق ہے اس مال پہ اسی طرح سے ان کے اببہ زندہ ہیں تو ان کا بھی حصہ لگے گا آپ کی بیوی کے امہ زندہ ہے تو ان کا بھی حصہ لگے گا آپ شوہر ہیں تو آپ کا بھی حصہ لگے گا اور اگر آپ کی بیوی کے اولاد نہیں ہیں تو آپ کی بیوی کے جو بھائی بین ہیں ان کا بھی حصہ لگے گا برحال یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا حالت ہے آپ کے فیملی کی تو کسی بھی عالمی دین سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی تو دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے کہ وہ جہیز اگر ہے واقعی جس کو آپ جہیز بولنا اگر واقعی وہ جہیز ہے تب تو بہت پہلے آپ کو واپس کر دینا چاہیے لیکن اگر وہ جہیز نہیں ہے آپ کی وائف کو ان کے میکی کی طرف سے کچھ ملا تھا جو ان کا اپنا تھا اپنی ملکیت میں تھا تو ان کے مرنے کے بعد اب وہ چیز وراثت ہو چکی ہے اور اسلام کے قانون وراثت کے مطابق وہ تقسیم ہوگی یہ آپ تفصیل بتائیں گے رشتوں کی تب کوئی آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس میں سے کس کو کتنا ملے گا تو امید یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہوگئے ہوں گے آگے بڑھتے ہیں آگلہ سوال لگتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے جیسے کہ قرآن رومن انگلیس میں اور رومن ہندی میں بھی لکھا جاتا ہے ترجمہ نہیں وہ قرآن یعنی جو قرآن ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ رومن انگلیس میں اور رومن ہندی میں لکھا جاتا ہے تو اس پر بھی دس آجر لکھا جائے گا کیا جیسے کہ بولا جاتا ہے ہر حرف پہ دس نیکی ہے قرآن پڑھنے پہ ہر حرف اس پہ تیس نیکی ملیا تو ویسا ہی دونوں لنگویج میں پڑھنے پہ اتنا ہی نیکی ملے گا یہی سوال ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید رومن میں لکھا رہتا ہے تو رومن میں اگر لکھا ہے تو وہاں سے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو کیا ہر حرف پہ دس نیکی ملے گی یہ بھائی جو سوال کر رہے ہیں وہ شاید حرف کو گن کر سوال کر رہے ہیں اگر عربی میں لکھا ہے اب جیسے علف لام میم یہ عربی میں لکھا ہے تو علف دکتہ لام میم اب اس کو رومن میں کوئی لکھے گا تو اس میں اے اور ال اور پتہ نہیں کتنے حرف اس میں بڑھ جائیں گے یعنی تین سے زیادہ حرف اس میں ہو جائیں گے تو شاید بھائی صاحب کا پوچھنا یہ ہے کہ حرف کا اعتبار جو رومن ہے اس کی جو حرف ہو اس کے اعتبار سے گنتی شمار کی جائے گی یا جو عربی میں اصل الفاظ ہیں اس کے حساب سے گنتی شمار کی جائے گی یا شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ رومن میں کوئی سواب ملے گا کی نہیں ملے گا تو دیکھیں یہ دو چیزیں ہو سکتے ہیں آپ کے سوال میں ایک یہ کہ رومن سے آدمی پڑھ رہا ہے رومن قرآن سے پڑھ رہا ہے تو اس کو سواب ملے گا کی نہیں اور دوسری بات یہ کہ سواب کا کیلکلیشن کیسے ہوگا تو دیکھیں جہاں تک سواب ملنے کی بات ہے آپ کسی بھی اعتبار سے پڑھیں گے آپ کو سواب ملے گا حتیٰ کہ آپ نہ رومن دیکھیں نہ عربی دیکھیں ایسے زبانی پڑھیں ایسے زبانی آپ نے پڑھا آپ نے نسخہ دیکھا ہی نہیں بلکہ یہ کہنے کی کوئی آدمی اندھا ہے اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں اس نے کبھی مصحف دیکھا ہی نہیں قرآن کا نسخہ دیکھا ہی نہیں کیونکہ اس کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں اس نے کسی حافظ کے پاس بیٹھ کے سن سن کے قرآن یاد کر لیا تو اس کو بھی ایک حرف پہ دس نیکی ملے گی جبکہ اس کے سامنے لکھا ہے ہی نہیں تو اصل یہ جو سواب کی بات ہے وہ اصل قیرت پر ہے کہ آدمی پڑھے چاہے دیکھ کے پڑھے چاہے زبانی پڑھے چاہے سن کے پڑھے چاہے بھی پڑھے گا ایک حرف پہ دس نیکی ہے یہ پہلی چیز آپ سمجھ لیں لکھنا ضرور نہیں پڑھنا ہے اور دوسرا یہ جو حساب ہوگا یعنی کس حساب سے اس کو سواب ملے گا تو ایسا نہیں ہے کہ کسی الگ لینگویج میں لکھ دیا گیا یا الگ زبان میں لکھ دیا گیا تو اب اس زبان کے حروف کا شمار ہوگا نہیں اصل جو عربی حروف ہیں انہی کا شمار ہوگا جیسے اس میں تین حروف ہیں تو یہ تین حروف ہی شمار ہوں گے چاہے وہ عربی میں لکھیں چاہے رومن میں لکھیں چاہے ہندی میں لکھیں چاہے کسی بھی بھاشا میں آپ لکھیں گے تو شمار صرف تین حروف کا ہوگا ایسا نہیں کہ رومن میں پانچ حروف ہوگے تو پچاس نیکی مل جائے گی ہے نہیں تیس ہی نیکی ملے گی چاہے آپ اسے کسی بھی زبان میں لکھیں گے یہ دیکھ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا اسی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہیں تو اس کے لئے پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمانے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکر میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشی کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں